السلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کیا تھا دوستو امید کر دو کہ آپ چیٹ جاکوں گے سعود ربے کے دو بڑے انپورٹن بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ آج کے ویڈیو میں شیئر کرتے چلوں ویڈیو کو دھیان سے انڈرگ لازم سے دیکھ لیں تاکہ پوری طرح بات آپ کے سمجھ میں آسکے جاپہ اس ویڈیو میں ایک جانے بات کرنے والے ہیں غیار ملکی پر پانچ لاکھ پچاس ہزار ریال جرمانے کے ساتھ ساتھ اسے سعود ربے سے ڈپورٹ بھی کیا جائے گا تو آخر ایسی کونسی غلطی ہے جسے آپ کر کے اتنی سزا کا حقدار ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ تو دن بعد سعود ربے کے لیے انٹرنیشنل فلائنس کے حوالے سے کوک افڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ویڈیو کو اینڈ تک لازم سے دیکھ کر اس ویڈیو کو فٹو بٹ سے لائک کر دیجئے سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن پل کو دبا کے رکھ لو تاکہ سعود ربے کے تمام طور افیشل نیوز آپ کو بزر نوٹفکیشن ملتے رہے سو یہاں پہ سعود ربے کے سعودی کے نام پہ کاروبار کرنے والے غیار ملکی کو جو ہے وہ پانچ لاک پچاس ہزار ریال ضرمانہ کر کے سعود ربے سے ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ اس کو سنایا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعود ربے میں بہت سارے غیار ملکی سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ بچ سکتے ہو بچ جاؤ لیکن یہ چیز کی بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لائف ٹائم بچے رہو گے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ میں تو جو پیشہ سعودی کے لئے مختصر نہیں اس پر کام کر رہا ہوں مطلب جب تک بچتے ہو بچ جاؤ لیکن جب بھی پکڑ میں آو گے تو مطلب بیار برا پس ہوگے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سعود ربے کے جو قانون تجارت کے مطابق جو بھی ایسی خلاف فرضی کرتا ہے اس پہ جرمانہ قید اور غیار ملکی کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ جو سعودی شہری تھا وہ اس کے ادارے کو سیل کیا گیا اس کے اجازت نامے کو منسوخ کیا گیا اور اس کے کاروبار کو مکمل طور پر ختم کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں جبکہ جو غیار ملکی تھا اسے سعود ربے سے ڈپورٹ کر کے ہمیشہ کے لئے بلیک لیسٹ کیا گیا اب دوستو یہاں پہ جو نیکسٹ کوک اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتوار سے غیار ملکی معتمرین کا سلسلہ سعود ربے میں سٹارٹ ہو جائے گا جہاں پہ پہلی انٹرنیشنل فلائٹ عمرہ حزمین کو لے کر جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جو ہے وہ اترے گی جزاں کہ آپ کو پتا ہے کہ عمرہ کو مرحل آباد جو ہے وہ بحال کیا گیا ہاں اسی سٹیج کی ایک کڑی ہے جہاں پہ اتوار یکم نومبر سے پہلی معتمرین کی فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ جدہ کی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جو ہے وہ اتری گی جہاں پہ تمام تر حفاظتی جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہو سکے ہیں اگر آپ بھی جانا اچھار ہے آپ نے آلیڈی فلائٹ ٹکٹ بک کری ہے تو صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جو انتظامات ہیں جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ سٹریکلی فالو کیجئے یہ آپ کے لیے بھی فائد امن ہے اور دوسروں کے لیے بھی تو ملتا آپ سے ایک نیوڑے قصدات تب تک لی دیجئے چاہزت اپنا ڈیسر اخیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا